چلیے آج بناتے ہیں یہ مزیدار سی چکن ڈال ڈال چکن جو بھی آپ اس کو کہلیں یہ کومبینیشن ہے چکن کا اور ڈال کا اور بہت بہت یمی بنا تھا تو میں نے آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کی ہے کہ یہ میں نے کیسے بنائی تھی اور یہ بہت ایزی اور بہت یمی بن کے ریڈی ہو جائے گی آپ لوگ کو بھی اگر کچھ سمجھ نہیں آرہا تو آج یہ بنا لیں تو ریسپی سٹارٹ کرنے کے لیے میں نے سب سے پہلے یہاں پہ مونگ مسور کی دال لے لی تھی وہ میں نے بھگو دی تھی اور 1.5 آور بیفور میں نے اس کو بھگو دیا تھا ساتھ میں چاہیے لسندر کا پیسٹ اور دو سے دھائی میڈیم ٹومیٹوز فریش اور دو میڈیم انیانز پیاز اور ایک بڑی بلی گوین چلی تیز والی اور یہاں پہ ہاف کے چکن چاہیے ہوگا اب میرا یہاں پہ فلم آن ہے اس میں آئل ڈالیں گے جیسے ہمارا آئل تھوڑا سا بھرم ہو جائے گا تو ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز اسے پہ دال دیں بہت زیادہ بیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ایسی بھی پیاز براؤن ہو جاتا ہے اسے پیاز بھی ساتھ ہم اس پہ ڈالیں گے کچھ گرم مسالہ جس میں میں ڈالنے رکھی ہوں ڈالیں گے ہوں ان میں ڈالیں گے ہوں کو توڑ دیا تھا ہاف میں توڑ دیا تھا اور میں نے چھ سے ساتھ کالی مچے اور چار سا پانچ لوگ میں ڈال لیا ہے ساتھی میں اس میں ڈالنے لگی ہوں یہاں یہ ون ٹیس پو ہے ٹو ٹیس پو ٹو ٹیس پو ٹو ٹیس پو ساتھی کی رمصالہ سوری سوری جناب ہمارے پیاز تھے ہمارے کچھ براون ہو چکے ہیں آپ کو رسل اڈرا کا پیس ایک بناس ملتاک کرنے ہوں پارچنے دال دیں اور اس کو پانچ میرے کیا اس کو دیں ایسے ملتاک کرنے اس کو ایسے دیں اکسا کھانا کریں کہ ایسا کھانا کریں یہ ہے کہ آپ کو اچھی کریں کہیں تو آپ کو کھانا کریں تو میں یہاں پہ چکری کو اچھی ترانا کہ بھونڈیا ہے لیکن اندرگرو پیار سے ہیں اور اس کے جو اسمیلیں وہ بھی ختم ہو چکی ہے ابھی میں اس پہ دالیں گی تمہاتے اور وہ توڑی کی بچری گرین کیلی کی اس کو بھونے لئے انجازہ رہا کریں اس کو بھی یہ جائیں گے اس کو بھونے لئے پھر سمسارہ دا لائے اس نے اس کو بھونے لئے سمسارہ دا لائے مصرر کریں ایسٹ مصرر کریں مصرر کروں روکس لاغیں مصرر کریں اور اور ریچپی دیمے کامید نیمیں ہافی کامید کہ ہوتا ہے زمینہ کرنا چھتے ، ڈھوڑا سے غرم گاع KNOWDESентов ڈھوڑا سے دھنی لیں گیا اور کیا ہے ڈھوڑا میں کون ساتھ ہیں موسیقی 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 اور اس کو مکس کر کے میں دھکان دیت ہوں کی تاکہ تمہارا سکتے ہوگا 3-4 مینٹس چھلی اجید چٹ کرتے ہیں کہ ہماری چکن اور تمہارا کس حد تک پر سکتے ہیں اور تمہاری چکن اور تمہاری دی میں چکر کریں اور تک پانے میں بھی درایا ہو گیا اچھا وہ میں بہت مکس کریں ہمارے کے پانے میں دام میں چکتے ہیں اور اس کے پانے میں چھلی پسکے ہیں اور اس میں چکر کریں اس میں ڈال ڈال کے آتا ہوں دل ایڈ کر دی اس کے اندر اب اس کو مکس کریں گے رام رام سے اس کو مکس کریں گے اس کے اندر ڈالوں گی اب میں اس کینے ڈال vilے ڈالیں گے اس کو میکس کریں ہلکا پھلکا ابھی اس کو میڈیم ٹو لو فلن پہ لکن دیکھیں پکنے رکھتے ہیں پندرہ منٹ کے لئے پھر جیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی دیکھتے ہیں ہماری دال چکرن کس سٹیج تک پہنچی ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی ہاف آئی سے کھوچک ہے اور اس کے نیچے پانی بھی بہتری ہے یہ لگ رہ گی نیچے تم اس کے لئے پھوڑا سا پانی اور شامل کریں گے می بھی چلیں اس کو پہلے گھوماتے تو ہوں انہوں نے یہ نیچے پھڑا سکتے ہیں پھوڑا سا پانی اکتے ہیں موسیقی ابھی سے کھوڑا groove چاہتے ہیں موسیقی گھوڑا لاتین چکن تو ہمارا بھوننے کے ٹائم ہی کوکمراس کو دیفرن ڈیفرن 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 ڈیسری پیسنٹ بھونیا تھا کہ وہ 50 سے 60% کو کو گیا تھا اور باقی کا جو تھا یہ دال کے ساتھ کو کو گیا تھا 15 سے 20 ملچہ ہم نے دم لگایا تھا میٹیم ٹو لو فلیم کا ابھی تھوڑی سی یہاں پہ دال کی کنی ہے تو اس کو اور جو ہے نا ڈھکن لگاتا ہے دم پو لگاتا ہے پر اس ٹیم میں اس کی جو فلیم ہے نا بلکل سلو کرنے والی ہوں لیکن اتنی تکہ اچھی تکل جائے اور آدمی تھوڑا سا پانیوں ڈال دوں کیونکہ دال آپ کو بتا ہے بہت جلدی چلدی کاری ہو جاتی ہے نا اس لیے اور اس اس پیج میں آپ نمک چیک کر سکتے ہیں میں نے چیک کر لیا تھا بلکل ٹھیک تھا جتنا میں نے لالا تھا وہی لالا تھا اتنی قوانٹیٹی کا اور بلکل اوکے تھا اتنے لائک قوانٹیٹی کا اتنے سالن کی قوانٹیٹی کا تو اس کو ہم 10 منٹ کے بعد چیک کریں گے آٹھ سے دس منٹ کے بعد کوچھی یہ ہاں پہ دس کے منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی اوپر آکے ہے اس لیے یہ ریڈی ہے اور ابھی میں فائنل سٹپ کروں گی تھوڑا سا پانی ریتا تھا میں نے اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے فل فیم کر کے ریپیٹ کر دیا اور تھوڑا سا پانی چھوڑنا دیا کیونکہ دال آپ کو پتا ہے مطلب گاڑی ہوتی رہتی ہے بائی در ٹائم رکھے رہنے کے بعد اور ابھی میں گرین چلیز اور پرینڈر گارنش کروں گی دال چکن بلکہ نہیں ریڈی ہو چکا ہے کھانے کیلئے ساپ کرنے کیلئے بہت بہت یمی بنتا ہے اور اس کو ضرور ایک دفعہ کریے گا اور بہت جلدی اور ایسی بھی بن جاتا ہے تو ریسپی اگر بسند آئیے تو آپ کو اپنے لائک اور فالو ضرور پرینڈا ہے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں میرے نیکس ویڈیو میں نافیز تو یہ تھی جی دال چکن کی ریسپی جو کہ بہت ایزی تھی اور بہت یمی بھی بنی تھی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اور ڈونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب می چینل اور ویڈیو بھی لائک کر دیجئے گا شیئر کریے گا اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اور ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا یہ بہت مزیگی بنی تھی اور چاولوں کے ساتھ بھی اچھی لگ رہی تھی اور روٹی کے ساتھ بھی اچھی لگ رہی تھی موسیقی